السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ممتاز عالم دین مصنف و مفسر حضرت مولانا تیق الرحمن سب علی کا آج تبیل علارت کے بعد دہلی میں انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولانا کا تعلق ہندوستان کے معروف علمی خانماتے سے تھا اور مشہور عالم و مصنف حضرت اقدس مولانا محمد منظور نومانی نمبراللہ ومرقدہو کے بڑے صحاب ذاتے مرحوم صحافی حفیظ نومانی اور مشہور علی مدین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی صحاب دامت برکاتہ ہم کے بھائی تھے حضرت مولانا عطیق الرحمن سنبلی دارلم دیون کے قدیم فضلہ میں تھے انہوں نے اپنے خاندان کی علم روایت کو پوری خوبی کے ساتھ بڑھایا اور جہاں والد کی حیات میں ان کے علمی کاموں میں ان کا تعاون کیا اور مشہور رسالہ الفرقان کی ادارت کی ستر کی دہائے میں اپنے بھائی حفیظ نومانی کے ساتھ مل کر مشہور ہفتروزہ اخبار ندائے ملت نکالا جس نے مسلم مجلس مشاوت کے قیام میں اہم کردار کیا اور اے ایم یو کے اقلیتی کردار کی بحالی کی تحریک بھی میں بھی سرگرم حصہ داری نبائی انہوں نے متدد کتابیں بھی تصنیف کی جن میں واقع کربلا کا پس منظر انقلاب ایران اور اس کی اسلامیت تین طلاق اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ شامل ہیں بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو تبلیغی سرگرمیوں کے لئے وقف کر دیا اور کئی سال لندن میں مقیم رہے ان کا درس قرآن بھی بہت مخبول ہوا کئی جلدہ پر مشتمل محفل قرآن بھی شائع کروائی انہوں نے اپنے والد گرامی کی ایک مفصل سوانے ہوئی حیات نوانی کے نام سے لکھی جو دوہزار تیرہ میں شائع ہوئی اسے اہل علم نے ہاتھوں ہاتھ دیا حضرت کی نماز جنازہ کل مدرس مدینہ العلوم انجمن معامل اسلام دیپا سرائے سنبل میں تقریباً دھائی وجہ ادا کی جائے گی اللہ تعالی حضرت مولانا مرعوم کی مقفرت فرمائے درجات کو بلند فرمائے جنت الفردوس میں عرام قام اتا فرمائے تمام دینی قدمات کو خبول فرمائے جملہ اہل خانہ پستماندگان ومتلقین ومتوصلین کو سبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین